السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیر گیوز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں بات کروں گا نائمت کلاس کے حوالے سے اور ٹینت کلاس کے حوالے سے جو سپلیمنٹری ہیں میٹرک کے یا نائمت کلاس کے جو سپلیمنٹری سپلیمنٹری ہیں جنہوں نے اپلائے کیا ہوا تھا تو ان کے لیے بورڈ کی طرف سے دو ہوشبریاں ہیں سب سے پہلی تو یہ کہ جو آپ کی دیڈ شیٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے بورڈ نے اس دفعہ جو سب سے بہترین کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ سکرین پہ کہ آپ کا جو پیپر شروع ہو رہے ہیں وہ ففٹین سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور تقریباً اسی منت کے انڈ تک انشاءاللہ تعالی آپ کے پیپر جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپتمبر کے بعد اپنے فرسٹ یئر کی تیاری جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی یا آپ کا جو زیادہ در ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا یا وہ سڈنٹس جنہوں نے میٹرک کر کے اگزامس دے دیئے اس کے بعد وہ کالج میں پرابیٹ کالجز میں ایڈمیشن لے سکیں گے اور اپنی سٹڈی کو کانٹینیو کر سکیں گے سب سے پہلی یہ خوشحبری ہے کیونکہ اگر یہ لیٹ اگزامس ہوتے تو آپ کو کالج میں ایڈمیشن لینے میں دکت ہوتی اس لیبس کافی کبر ہو جاتا دوسری خوشحبری یہ ہے کہ پاس کرنے کے حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ آپ کے جو سکورز ہوں گے جو آپ کے مارکس ہوں گے وہ ٹوٹل ایڈ اپ کر کے ہی آپ کو پاس کیا جائے گا اگر آپ کے کولیکٹیبلی پاسنگ مارکس بھی بن رہے ہوں گے تو پالیسی کے مطابق آپ کو اس دفعہ پاس کر دیا جائے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ پاس ہونا انتہائی آسان ہے اور اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ ایزی لی اپنے پیپرز جو ہیں وہ ان کو پاس کر سکتے ہیں تو یاد رہیں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کا جو سال ہے وہ ضائع ہونے سے بچ گیا ہے اور آپ کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت کرنے کی توفیق دے اور اس جی طرح آپ کامیابی کی تمام منزلیں جو ہے وہ تیع کرتے رہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا اپنا خیال رکھئے گا مزید معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ